ہلو دوستو دوستو یہ ہے آج کے جمعین کشمیر سر سیلیکشن بورڈ کے پتواری اگزام کا اردو کا کوئیسچن پیپر اور اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے جو آپ کو ریڈنگ سیکشن میں پیسج دیا گیا تھا اور اس میں جو اوبجیکٹیو بیسٹ کوئیسچن پوچھے گئے تھے جو کہ آپ کو آنسر پیسے سے ڈونے تھے ان کوئیسچن کو ہم دیکھیں گے اور ان کے صحیح آنسر کیا ہے وہ ہم اس ویڈیو میں آپ کے لئے لائے ہیں امید کروں گا کہ یہ ویڈیو جو ہے آپ لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے ساتھ میں آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے اگر آپ فیس بک پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو آپ فالو اور لائک ضرور کریں گے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے پہلے کوئیسچن سے اور دیکھتے ہیں کہ اس کا صحیح آنسر کیا تھا یہ جو کوئیسچن ہیں یہ آپ کو ریڈنگ سیکشن میں دیا گیا تھا جہاں پر آپ کو ایک پورا پیسیج دیا گیا تھا پھر اس پیسیج کو پڑھ کر آپ کو ان کوئیسچن کے صحیح آنسر ڈونے تھے تو پہلا کوئیسچن دیکھتے ہیں بہت سے معاشروں میں خواتین کی تعلیمیں بنیادی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ کیا ہے چار اپسیتیں آپ کے پاس خود خواتین کی طرف سے دلچسپی کا فقدان یعنی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ تعلیم میں دلچسپی نہیں رکھتی یا نہیں لیتی دوسرا ثقافتی اقائد اور اصول یعنی جو کلچرل نارملز ہوتے ہیں اصول ہوتے ہیں روایت ہوتے ہیں سماج میں وہ ان کی ایک رکاوٹ ہے حکومتی زوابط یعنی جو حکومت کے لاؤز ہوتے ہیں وہ ان کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں یا پھر وسائل کی کمی یعنی ایڈیوکیشن حاصل کرنے کے لیے عورتوں کے پاس جو وسائل ہیں وہ نہیں ہیں تو دوستو اس کا جو صحیح آنسر رہے گا وہ رہے گا پارٹ بھی سکافتی اقائد اور اصول یعنی جو کلچرل نارملز ہوتے ہیں جو ہمارے کلچرل ریواج ہوتے ہیں ان کو ڈیان میں رکھتے ہوئے عورتیں جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے میں کہیں نہ کہیں ان کی رکاوٹ بنتے ہیں ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لڑکیوں سے کہا جاتا ہے کہ پڑھ لکھ کے کیا کروگی آخر کار تو تمہیں گھر ہی سنبھالنا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے کلچر میں چلتی رہتی ہیں جو ان کو پڑھنے یا لکھنے نہیں دیتی اس کا آنسر دوستو آپ کو پیراغراف کی اس والی لائن سے ملے گا ایک طویل عرصے سے خواتین کو مختلف وجوہات جیسے ثقافتی، اقائد، معاشرتی مجبوریوں اور سنفی تاثبات کی وجہ سے تعلیم تک رسائی میں چلنج کا سامنا ہے دوسرا کریشن تھا تعلیم خواتین کو کیسے با اکتیار بناتی ہیں تو چار اپشن سے آپ کے پاس انہیں علم اور خنر فراہم کر کے کریئر میں ترقی کے مواقع کو محدود کر کے روایتی کردانوں اور دکیانوسی تصورات کو تقویت دے کر یا پھر پارٹ دیتھا یعنی دال پارٹ تھا انہیں معاشرتی مسائل سے الگ تھلگ کر کے تو دوستو اس کا جو صحیح آنسر تھا وہ تھا پارٹ اے یا پارٹ علم انہیں علم اور خنر فراہم کر کے اور جو دوسرا کوئیشن ہے اس کا آنسر دوستو آپ کو یہاں سے ملتا ہے یا پرا پٹ پا رہے ہوں گے لکھا گیا ہے تعلیم خواتین کو با اکتیار بنانے میں قلیدگی کردار ادا کرتی ہے یہ انہیں با علم اور باہنر بناتی ہے سہت کے نتائج پر خواتین کی تعلیم کا مندر جزیل میں سے کون سا فائدہ ہے چار اپنے آپ کے پاس زچگی اور بچوں کی اموات کی شرعہ میں اضافہ سہت کی دیکھ بال کی خدمات تک رسائی میں کمی آلہ زرکھیجی کی شرعہ یا پھر سہت کی دیکھ بال کی معلومات کی بہتر تفہیم تو اس کا جو صحیح آنسر تھا وہ تھا پارٹ دال یعنی سہت کی دیکھ بال کی معلومات میں بہتر تفہیم یعنی سمجھ تو اس کا جو آنسر ہے دوستو وہ آپ کو یہاں سے ملتا ہے یہاں پر آپ پڑ پا رہے ہوں گے تعلیم یاپتہ خواتین سہت کی دیکھ بال کی اہمیت کو سمجھنے اور اپنی اور اپنے خاندان کی فلاو بیبوت کو یقینی بنانے کے لیے اقدام کرنے کا زیادہ امکان رکھتی ہیں نایش کروشن تھا خواتین کی تعلیم آشی ترقی میں کس طرح معاوین ہے چار اپشن تھے آپ کے پاس گریلو آمدینے میں کمی سے افرادی قوت میں خواتین کی شرکت کو محدود کر کے گربت کی سطح کو کم کر کے یا پھر سنفی ادم مساوات کو تقویت دیکھ کر تو دوستو اس کا جو صحیح آنسر آئے گا وہ آئے گا پارٹ جیم گربت کی سطح کو کم کر کے تو دوستو اس کا جو آنسر نکلے گا وہ آپ کو پیرا کی اس والی لائن سے نکلے گا خواتین کی تعلیم کا معاشی ترقی پر نمائی اثر پڑتا ہے پھر جب آپ آگے پڑھیں گے تو آگے پڑھنے کے بعد یہاں پر لکھا آئے گا جب خواتین مالی طور پر خود مقتار ہوتی ہیں تو وہ گریلو آمدینی میں حصہ ڈال سکتی ہیں گربت کی سطح کو کم کر سکتی ہیں نیکسٹ کوئیشن تھا سنفی دکیانوسی تصورات کو توڑنے میں تعلیم کیا کردار ادا کرتی ہے چار اوپشن سے آپ کے پاس یہ روایتی سنفی کرداروں کو تقویت دیتا ہے خواتین کی صلاحیتوں کے بارے میں نقصان دے اقائد کو برقرار رکھنا ہے یہ انتیازی طرز عمل کو چیلنج کرتا ہے اور لاسٹ اوپشن تھا یہ خواتین کی سماجی مسائل سے الگ تھلگ رکھتا ہے تو دوستو اس کا جو صحیح آنسر تھا وہ تھا پارٹ جیم یہ انتیازی طرز عمل کو چیلنج کرتا ہے انتیازی طرز عمل مطلب جو ان ایکویلٹی ہے اس کو یہ چیلنج کرتا ہے تو دوستو اس کا جو آنسر ہے وہ آپ کو اس والی لائن سے نکلے گا تعلیم خواتین کو ان کے حقوق کی وقالت کرنے انتیازی سلوک کو چیلنج کرنے اور معاشرے میں مواسی سلوک کو مطالبہ کرنے کے اوزار بھی فراہم کرتی ہے نیکش قویشن تھا خواتین کا تعلیم میں سرمایہ کاری کا ممکنہ نتیجہ کیا ہے چار افزہ آپ کے پاس آنے والی نسلوں کے لیے بہتر سماجی وہ اقتصادی حالات اقتصادی ترقی میں کمی سماجی عدم مسابات میں اضافہ یافت گربت کی بلند سطح تو دوستو اس کا جو صحیح آنسر رہے گا وہ رہے گا پارٹ آنے والی نسلوں کے لیے بہتر سماجی وہ اقتصادی حالات تو دوستو اس کا جو آنسر ہے وہ آپ کو اس والی لائن سے نکلے گا تعلیم یافتہ خواتین کم بچہ پیدا کرتی ہیں اور اپنے بچوں کی تعلیم میں زیادہ سرمایہ کاری کرتی ہیں جس کے نتیجے میں آنے والی نسلوں کے لیے سماجی و اقتصادی حالات بہتر ہوتے ہیں نیکش قویشن تھا تعلیم خواتین کو اپنے حقوق کی وقالت کرنے کے لیے کیسے با اقتیار بناتی ہے چار اپس نے آپ کے پاس سماجی مسائل کے بارے میں ان کی سمجھ کو محدود کر کے امتیازی طرز عمل کو چیلنج کرنے کے لیے آلات فراہم کر کے سنفی ادم مساوات کو تقویت دیکھے انہیں معاشرتی مسائل سے الگ تھلگ کر کے تو اس کا جو صحیح آنسر رہے گا دوستو وہ رہے گا پارٹ بھی امتیازی طرز عمل کو چیلنج کرنے کے لیے آلات فراہم کر کے دوستو یہاں پر میں بتانا چاہوں گا امتیازی طرز عمل مطلب ہوتا ہے فرق کرنا یعنی کسی کو کم سمجھنا اور کسی کو زیادہ سمجھنا اور اگر ہم سنفی ادم مساوات کی بات کریں اس کا مطلب ہوتا ہے جنڈر ان ایکویلیٹی تقویت کا مطلب ہوتا ہے سٹ رونگ کرنا نیچڈ قویشن ہے خواتین کی تعلیم کا بچوں کی تعلیم پر کیا اثر پڑتا ہے چار اوپشنزیں آپ کے پاس اس سے بچوں کی تعلیم میں سرمایہ کاری بڑھ جاتی ہے اس کا بچوں کی تعلیم پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس سے بچوں کی تعلیم میں سرمایہ کاری کم ہوتی ہے اس سے ڈراب آؤٹ کی شرح زیادہ ہوتی ہے تو دوستو اس کا جو صحیح آنسر رہے گا وہ رہے گا اس سے بچوں کی تعلیم میں سرمایہ کاری بڑھ جاتی ہے تو اس کا آنسر دوستو آپ کو یہاں سے ملے گا تعلیم یافتہ خواتین کم بچے پیدا کرتی ہیں اور وہ اپنے بچوں کی تعلیم میں زیادہ سرمایہ کاری کرتی ہیں نیچڈ قویشن تھا ایک ایسا طریقہ کیا ہے جس میں تعلیم یافتہ خواتین افرادی قوت میں حصہ ڈالتی ہیں چار افرادی سے آپ کے پاس روزگار کے مواقع سے گریز کرتے ہوئے روایتی کرداروں میں سرمایہ کاری کر کے اپنے کریئر کی خواہشات کو محدود کر کے معاشی سرگرمیوں میں حصہ لے کے تو دوستو اس کا جو صحیح آنسر تھا وہ تھا پات دال معاشی سرگرمیوں میں حصہ لے کے تو اس کا جو آنسر دوستو آپ کو ملے گا وہ آپ کو یہاں سے ملے گا جب خواہتین تعلیم یافتہ ہوتی ہیں تو ان کی ان کے افرادی قوت میں حصہ لینے کے زیادہ امکانات ہوتا ہے جو اپنی ملکی معیشت کی ترقی میں حصہ ڈالتی ہیں نیش کرشن تھا خواہتین کی تعلیم کا مندر جزیل میں سے کون سا سماجی فائدہ ہے چار افشتے آپ کے پاس کمیونیٹیز میں شمولیت کو فروغ دینا نقصاندے روایت کی تقویت سنفی تفاوت میں اضافہ یا پھر خواہتین کی حقوق کی حد تو دوستو اس کا جو صحیح آنسر رہے گا وہ رہے گا پارٹ اے کمیونیٹیز میں شمولیت کو فروغ دینا تو دوستو اس کا جو آنسر آپ کو نکلے گا وہ آپ کو یہاں سے نکلے گا جب تعلیم یافتہ خواہتین سنفی مساوات کی وقالت کرتی ہیں نقصاندے روایت کو چیلنج کرتی ہیں اپنے برادریوں میں شمولیت کو فروغ دیتی ہے یعنی برادریوں ہوتی ہیں کمیونیٹیز تو کمیونیٹیز میں شمولیت کو وہ فروغ دیتی ہے اور جو یہاں پر لکھا گیا ہے سنفی مساوات سنفی مساوات وہی ہو گیا جنڈر ان ایکویلیٹی تو اس کو وہ چیلنج کرتی ہیں نیکس نقصاندے روایت کو چیلنج کرنے میں تعلیم کیا کردار ادا کرتی ہے چار روپ سے آپ کے پاس یہ نقصاندے روایت کو تقویت دیتا ہے یعنی بڑھاتا ہے یہ امتیازی طرز عمل کو برکرا رکھتا ہے یعنی فرق جو عورتوں اور مردوں کی درمیان میں ہوتا ہے وہ برابر رہتا ہے یہ خواتین کو سماجی مسائل سے الگ تھلگ کرتا ہے خواتین کو نقصاندے روایت کو چیلنج کا اوزار فراہم کرتا ہے تو دوستو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ رہے گا پاٹ دال کیونکہ ابھی ہم نے پڑھائیے یہاں پر آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا نقصاندے روایت کو چیلنج کرتی ہے خواتین کی تعلیم میں سرمایہ کاری کا بنیادی مقصد کیا ہے چار روپ سے آپ کے پاس سنفی ادم مساوات کو تقویہ دینا یعنی جنڈر انیقویلیٹی جو کی جاتی ہے اس کو سٹرونگ کرنا خواتین کی مکمل صلاحیت کو گیر مقفل کرنا نقصاندے دکیانوسی تصورات کو برقرار رکھنے کے لئے خواتین کے موقع کو محدود کرنا تو دوستو اس کا جو صحیح آنسر رہے گا وہ رہے گا پارٹ بھی خواتین کی مکمل صلاحیت کو گیر مقبل کرنا مطلب جو خواتین کی صلاحیت ہوتی ہیں جو ان کی ایبیلیٹیز ہوتی ہیں کالیٹیز ہوتی ہیں ان کو انلاک کرنا نیسٹ کورشن تھا تعلیم خواتین کی مالی آزادی میں کس طرح معاون ہے تو چار اوپشنز تھے آپ کے پاس ملازمت تک ان کی رسائی کو محدود کر کے یہ غلط ہے معاشی تفاوت کو تقویت دے کے تو یہ بھی غلط ہے یعنی ان میں ڈیفرنس کیا جاتا ہے ڈیفرنس کو زیادہ سٹرونگ کیا جاتا ہے مارد اور عورت کی جو معاشی قوت ہوتی ہے اس کے بعد انہیں ملازمت کے موقع فراہم کر کے یہ صحیح رہے گا انہیں معاشی سرگرمیوں سے الگ کر کے تو یہ غلط رہے گا تو اس طرح جو اس کا صحیح تک رسائی سے انکار کا ایک نتیجہ کیا ہے یعنی جب آپ خواتین کو تعلیم نہیں دیں گے ان کو آپ انکار کریں گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا چار آپ کے پاس سنفی ادھا مساوات کو تقویت دینا سماجی ترقی میں اضافہ یہ تو نہیں ہوگا اقتصادی ترقی میں اضافہ یہ بھی نہیں ہوگا سنفی مساوات کو فروغ دینا تو یہ بھی نہیں ہوگا سنفی مساوات یعنی gender equality تو یہ بھی فروغ نہیں پائے گی تو اس طرح جو result نکلے گا جب ہم عورتوں کو تعلیم نہیں دیں گے وہ رہے گا سنفی ادم مساوات کو تقویت دینا یعنی جنڈر inequality بڑھتی ہے نیکس question ہے تعلیم خواتین کو امتیازی سلوک کو چیلنج کرنے کے قابل کیسے بناتی ہے تو چار اپس آپ کے پاس انہیں معاشرتی مسائل سے الگ تھلگ کر کے تو یہ نہیں آئے گا نقصان دے دکیا نوسی تصورات کو تقویت دے کے یہ بھی نہیں آئے گا انہیں علم اور ہنر فراہم کر کے یہ صحیح رہے گا سماجی مسائل کے بارے میں ان کی سمجھ کو محدود کرنا محدود کرنا مطلب کنفائن کرنا تو یہ بھی نہیں آئے گا تو اس طرح صحیح آنسر رہے گا انہیں علم اور ہنر فراہم کر کے مندر جزیل میں سے کونسی خواتین کی تعلیم میں سرمایہ کاری کا نتیجہ ہے چار اپشز بہتر سماجی و اقتصادی حالات صحت کی دیکھ بال تک رسائی میں کمی گربت کی سطح میں اضافہ زجگی کی شرع اموات میں اضافہ تو دوستو جب ہم اس کا آنسر دیکھتے ہیں تو زجگی کی شرع اموات میں اضافہ یہ تو نہیں ہوگا گربت کی سطح میں اضافہ یہ بھی نہیں ہوگا صحت کی دیکھ بال تک رسائی میں کمی یہ بھی نہیں ہوگا تو اس کا صحیح آنسر رہے گا بہتر سماجی و اقتصادی حالات نیکش کوشن ایک ایسا طریقہ کیا ہے جس میں تعلیم یافتہ خواتین گربت کو کم کرنے میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں چار اپنے آپ کے پاس ملازمت میں مواقع تک ان کی رسائی کو محدود کر کے یہ غلط رہے گا افرادی قوت میں حصہ لے کے معاشی تفاوت کو تقویت دے کے یہ غلط رہے گا معاشی سرگیمیوں میں گریز کرتے ہوئے گریز بے یعنی افرادی قوت میں حصہ لے کے نیچ ٹالیم خواتین کو سنفی مساوات یعنی جنڈر ایک ویلیٹی کی وقالت کرنے کے لیے کیسے با اکتیار بناتی ہے چار اپشن ہیں انہیں سماجی مسائل سے الگ کر یہ غلط رہے گا سنفی و دکیان نوسی تصورات کو تقویہ دے کے یہ بھی غلط رہے گا سماجی مسائل کے بارے میں ان کی سمجھ کو محدود کر کے یعنی کنفائن کر کے یہ بھی غلط رہے گا انہیں ادم مساوات کو چیلنج کرنے کے اوزار فراہم کر کے تو یہ اس کے لیے صحیح رہے گا یعنی پارٹ دال آنے والی نسلوں کے لیے خواتین کی تعلیم میں سرمایہ کاری کی کی اہمیت ہے چار اپنے پاس یہ نقصان دے روایات کو برقرار رکھتا ہے یہ غلط ہے یہ سنفی تفاوت کو تقویہ دیتا ہے یعنی جنڈر ڈیفرن جو ہوتا ہے آپ اس میں فرق کرنا اس اقتصادی حالات کو بہتر بناتا ہے یہ صحیح رہے گا یہ ترقی کے مواقع کو محدود کرتا ہے یعنی کم یا کنفائن کرتا ہے تو یہ غلط رہے گا تو اس